اکرام نجم گورنمنٹ گیلز ڈگری کا لیچ اٹھ مقام تشریف نائے والدارے کے حال فرمائیں اکرام نجم محترم اساتذہ اکرام اور منزلین کی جانے پروان دوا میرے ہم سفر ساتھیوں اسلام علیکم اس سے پہلے کہ میں آج کے انوان کی کرتا ہوں آپ نے نہائیت قابل اکرام اساتذہ اکرام کا شکریہ دا کرنا ضروری سمجھ گئی کہ جنہوں نے وقت کی نظاکت کا ادراک رکھتے ہوئے نہائیت اہم موضوع کا انتخاب کیا میں آج کے انوان ہے ہم کے خود ارادیت کی مسئلہ کشمیر کا واردہار ہے آج وہ کشمیر ہے نقوم مجبور و حقیر کل جسے اہلی نظر کہتے تھے ایران صغیر سینائے افلاق سے اٹھتی ہے آہ سوزنا مرد حق ہوتا ہے جب مرہوب سلطان و امیر جنابی سر مسئلہ کشمیر جو بزرشتہ ستر برس سے نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے درمیان وجہ اداؤ تو دشمی ہے بلکہ یہ مسئلہ پورے جنوبی ایشیا کے لیے ایک عظیم خطرے کی صورت دہار چھوٹا ہے یہ مسئلہ کشمیر ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر دو انسائے ممالک اپنے اپنے ترخیاتی کام کو چھوڑ کر غربت اور مسائل کی چکیلیں پس یوان کے دکھوں کا مدعوہ کرنے کے بجائے ایٹم بھگ منا کر نہ صرف پورے خطے کو بلکہ پورے انعالم کو دعو پر لگا رکھا ہے جنابی سر سوچنے کی بات ہے کیا ایٹم بھگ سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا کیا دونوں ممالک کی مسئلسل دشمنی اور جانب سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا نہیں مسئلسل ستر برس سے کشمیری تختہ مشک بنے ہوئے ہیں اور آت تک دونوں ممالک میں لہ بک چار جنہیں ہو چکی ہیں لیکن مسئلہ بہی کا بہی ہے جنابی سر کشمیری وجہدین کی جد و جوہد کمیاب ہونے کے بے دل قریب تھی اور ہندوستان سے کشمیر آگان ہونے کو تھا کہ ہندوستان اپنی شکاف سے بھوکھلا کر مسئلے کو اقوام مزیدہ میں لے گئے اور وہاں ان کے کہنے کے مطابق یہ قرآدار منظور ہوئی کہ کشمیریوں کون کا ہاں یعنی ہاں کے خود ارادیت دیا جائے تاکہ وہ اس مسئلہ دارے سے یہ پیصلہ کر سکے کہ وہ کس ملک کا انحاق جاتے ہیں لیکن افسوس خود افسوس کہ ہندوستان اپنی ہی پیش کرتا اور اقوام مزیدہ سے منصور شدہ کرتا تو زلم حریف ہو گیا اور آج تک منحرک جانا آ رہا ہے ظلم و سنگا کون سے تاہر بہا ہے کہ جو ہندوستان نے کشمیر پر آزمایا نہیں لیکن سلام ہو اہل کشمیر پر کہ جنہوں نے گھرد باہر لٹا کر گھردنیں پٹا کر اور اس طرح دھرپی پر اپنا صرف لہو بہا کر طریقے آزادی کے جذبے کو زندہ رکھا ہندوستان چاہیے کس میں اور بزارن دہارے لیکن وہ جذبے کو سرد نہیں کر سکتا کیونکہ جس خواب کے امیر میں ہوا اردشے چلار ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ ہاں کے ارجوان جنابی سر میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان سے زیادہ احمد ریاست شاید دنیا پرنے کوئی اور نہ ہو کیونکہ مثال سے سرد برستے ہاں آبائیس نے اپنے آپ کوئی کہتے دلدل میں ایک تھسا بھی رکھا ہے کہ جس دینے کلنے کا پاہی دراستہ کشمیر کی آزادی ہو اور وہ گینے کو تیار نہیں ہو لیکن ہندوستان کو یہ چاہ لینا چاہیے کہ گرم ہو جاتا ہے جب میں خون مقوم کا لہو تھر تھراتا ہے جہان جارسو جنابی سر پہلی کے آزادی کشمیر کی پول صدی کے پسلسل سے یہ بات روزے روشن کی طرح آتے ہیں کہ کوئی لالج کوئی دھوست کوئی دھمکی اور کسی بھی طرح پسلوں سے دھو کشمیریوں کو رہے ہوریت سے بٹھکا نہیں سکتا ہندوستان کے پاس ہندوستان کو بچانے کا بہت راستہ کشمیر کی آزادی ہے مسلمانوں کا حق کشمیریوں کا حق یعنی حق کے خود ارادیت ہے اور یہی مسئلے کشمیر کا واحد اور آخری خود ہے آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی توڑے اس دستی جفا کے شکو یارت جس نے روحِ آزادیے کشمیر کو پاماری ہوش موسیقی